نحمده و نصلي على سیدنا رسولنا الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لعزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهم نبی الحبیب الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمين صلاةً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاةً وسلاماً علی سیدی یا حبیب اللہ حاضرین اے کرام یہ اپنا گھر ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو مجھا نہ کریں ضرورت نہیں پیش آئے گی رات کو آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی معفل ترتیب دی اگر کسی ایسے فورمبر کے جہاں آل دنیا اپنا پورا گلیمر لے کے شو بیز میں مصروف ہوں اور اپنے آپ کو نمائع کرنے کی ترتیب و تنظیم کر رہے ہوں اس میں آل حق کی محفل سجانا یہی اصل جہاد ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ جہاد میرے برادرِ اسغر جناب اسطح محمود قائل صاحب کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں جناب کا بیٹا ہوں روحانی طور پر میں انہیں اپنا بیٹا تسلیم کرتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں تو کبھی میں بھائی کہا دیتا ہوں کبھی بیٹا کہا دیتا ہوں اللہ کریم ان کو دونوں فیضان نصیف رہے ہیں رمضان شریف کے دن تھے تو رمضان شریف میں بڑی بہار ہوتی ہے مرکز شریف پر ہر افتاری ایک عید بن جاتی ہے ایک دن افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو حسد بھائی حسم معمول تشریف لائے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ساری افتاریاں ان کے سپرد کرنے جس طرح چاہے جسے ٹائم دیں تو تشریف لائے تو ایک دوست ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعریف کرائے جی کہ یہ قاری عبدالسامد عبدالباسد المصری کے شاگر دیں طبیعت پر ایک یقین مانی ہے آپ کہ طبیعت نے موج ماری کہ اصد کتنے پیارے ہیں کہ جہاں کوئی دین کا خدمت گزار ملتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں اور اپنی محفل میں لاتے ہیں تو اسی طرح اپنے اس بیٹے پر مجھے بڑا ناز ہے وسیم پر ماشا اللہ اور اللہ حاکر نے ایسا یعنی بلبلے رسولے یوں کہیں بلبلے مصطفیٰ ہے اللہ کریم ان کے عزاز میں اور ترقیوں فرمائے کوئی لالج نہیں کوئی حرس نہیں کوئی ریاکاری نہیں ورنہ اس سطح کا ناد خان آپ خود اندازہ کریں آپ لوگ آپ لوگ چونکہ میں سننے والے لوگ ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو عالمی سطح پہ کسی فرم پہ لاؤں تو ان سے دارا ٹاپ کرے گا مجھے پوری امید ہے آپ نے سنا ہے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے تو اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ آل سنت کو ہم داغدار کر سکیں گے زاغِ ظالم یہ ہے خود فرے بی تری تو نشاخِ انا دل کو خالی سمجھ نغمہِ نور گلشن سے اٹھتا رہا ایک آتا رہا ایک جاتا رہا ریاض ہیں تو انہوں نے ناتیں مبارکہ پڑی ہے جو بندہ انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں ٹاپ کر کے آیا ہو اور ایم اے سی لیول پر تو اس کی زبان سے نات سننے کا جو مزہ بنتا ہے اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ زمستانی ہوا میں گرچتی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سار خیزے ٹھیک ہے نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہِ دانشِ فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف تو مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے عزیز برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پوزیشنیں لینے کے باوجود الحمدللہ نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وہ ہار گلے میں ڈالے ہوئے سرکار کے گن گاتے ہیں سرکار کے گیت گاتے ہیں سرکار کے نغمیں پڑتے ہیں خوشی اور پیار کی بات ہے یہ ہمارا ننہ منہ سا قادری یہ میرا خیال ہے دو تین ایم پی اٹھے کریں تو ایک بنتا ہے ٹھیک ہے بہت ایڈمیسٹریٹیو ایبلیٹیز اس بندے کے اندر موجود ہیں اور ہم نے جب بھی کوئی مشکل ٹاسک دینا ہو تو ہم اسے دیتے ہیں تو آج اس کا سانس کچھ پھولا ہوا تھا اندازہ ہو رہا تھا کہ کئی تھکا تھکایا آیا لیکن پہنچ گیا ہے کل کی محفل میں میں نے نہایت اہم موضوعات اٹھائے تھے آپ کو یاد ہے سارے موجود تھے تو آج کی محفل میں چونکہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ مزید نکات آپ کی خدمت میں ارز کرو جن کی ریلیونس کل کی گفتگو سے بنتی ہو میں نے لفظ نکات کہا ہے کہ غصہ نہیں کرنا پڑے لیکن لوگوں نے یہ ہوتا ہی نکات ہے نکات نہیں ہوتا نکات وہ نکتے والا جو ہوتا ہے نا نون قاف علی فرقا اس کی جمع نکات ہوتی ہے اور جب نکتہ نون کیاف تے حیوالا ہو تو اس کی جمع نکات ہوتی ہے اردو عدب کی ایک مشہور کتاب ہے نکات الشعرہ ایک صاحب امی اردو کے کو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے جب نکات الشعرہ کہا تو میں نے ان کو اگر ادھر رہوں کہتے ہیں کیا بات ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ نکات ہے نکات نہیں ہے نکتہ کہتے ہیں مثلا کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہو نا تو یوں زمین کو کھرچنا شروع کر دے تو کھرچنے سے جو چھوٹی سی جگہ بنتی ہے اس کو نکتہ کہتے ہیں عربی زبان تو میں چونکہ عربی زبان کا تعلیم بھی ہوں جتنی گرزی پڑھی ہے فارسی پڑھی ہے اردو پڑھی ہے پنجابی پڑھی ہے اس نے عربی بھی پڑھی ہے تو متونے قرآن و حدیث نظر سے گزرے ہیں اس لیے کچھ زیادہ دشواری پیش نہیں آتی کسی موضوع پر بات کرنے میں تو آپ کے لیے موتی چنچن کے لانا یہ میری عادت ہے یہی وجہ ہے کہ اب ہماری محفلیں میرا خلقہ انٹر کانٹیننٹل ہو چکی ہے یہ اللہ کا انہام ہے اور یہ کام بھی اصدھی کر رہے ہیں سینکنوں کے حساب سے جو سپیچز اس وقت انٹرنیٹ پر پڑھی ہیں وہ ان کی کافش کرنے تھے یا ورنہ مجھے تو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ اوضا کیا ہے میرا وہ ٹیکنیکل نولیج اس طرح کا ہے کل کی محفل میں ہم نے جو موضوع چھیڑا تھا اور جناب برادرم کازی مسود صاحب نے نشاندہی فرمائی تھی قابل داد اور قابل تحسین ہیں کہ خوشی کی موقع پر خوش ہونا یہ آل آگ کی عادت ہے میں نے ایک دفعہ خوشی شمس الدین عظیمی جو کراچی والے ہیں روحانی ڈائیجسٹ کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور حضور قلندر بابا اولیاء کے خلیفہ بھی ہیں میرے محسن بزرگ ہیں بڑی شفقت فرماتے ہیں تو ایک دفعہ ان سے ملے کے لئے گیا تو انہوں نے اپنی تازہ کتاب مجھے مرحمت فرمائی بہتور انعام بہتور گفٹ میں نے کہا حضرت اس پر کوئی ایسی بات لکھ دیں کہ جس پر میں سوچوں تھنک آؤٹ کروں خوشی ہو زندگی میں پر اس کے اثرات مصبت اور آلہ پڑھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ روی سے تساں بیٹھے انہوں نے اسے ٹوڑا کھانے اسٹائل ہونا گفتگوس انہیں اسٹائل نہیں ہونا مہربانی کرسو میں کرائے پر نہ آیا ہوا میں میند کرنے والا بندہ ہوں اور میند کراتا ہوں سر پر بھی کچھ رکھا کریں باقی دوستوں سے کہہ رہا ہوں سر پر بھی رکھا کریں اور بیٹھنے میں مجھے پتا چلے کہ آپ کوئی چیز گریسپ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیز لینا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے حضرت شیخ سادی فرماتے ہیں کہ آری خوشست وقتِ حریفان بے بوئی عود جن کو فارسی آتے ہیں وہ بزرگ جانتے ہیں یہ پرانے لوگ جو فارسی جانے والے لوگ ہیں آری خوشست وقتِ حریفان بے بوئی عود وَسُوزْ غَوْفِلَنْدْ کے درجان امیج مرست کہ وہ لوگ جو عود کی لکڑی جلتی ہے تو اس کی خوشبو سے خوش ہو رہے ہیں ان کو اس انگیٹھی کو بھی دیکھنا چاہیے جس کا سینہ جل رہا ہے یہ بات یاد رکھیں تو یہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے اوپر مہروانی کریں آپ ہی اپنا دامن بڑھا لیجئے ورنہ موتی زمین پر بکھر جائیں گے کالنموتیوں کو تلاش کریں گے پھر نہیں ملیں گے جہاں سنگریزوں پر گرتے ہیں گاہک وہاں جن سے لا لوگ گوھر بیشتا ہوں کوئی مشتری ہو تو آواز دے لے میں نادان اپنا جگر بیشتا ہوں اس لیے میں ان دوستوں سے جن کو صرف محفلیں سن کر کان جھاڑنے کی عادت ہے میں درخواست کروں گا کہ اندھا کبھی میری محفل میں نہ آئے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان محفلوں سے زندگی پائیں عروج پائیں عظمتیں حاصل کریں دربار مصطفیٰ میں پہنچیں تو وہ ان محفلوں کی تقریم کا خیال رکھیں فائدے میں رہیں گے ٹھیک ہے نا میں کہ جاڑ نہیں رہا ہوں مشورہ دے رہا ہوں دوست مشورہ دیا کرتے ہیں جاڑا نہیں کرتے تو حضرت شمس الدین عظیمی صاحب نے اس کتاب کے اوپر جو نوٹ لکھا فرمانے لگے کہ اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں سبحان اللہ تو کل کی محفل میں مرادنم جنب قاضی صاحب نے کتنا خوبصورت قاضی مسود صاحب نے کتنا خوبصورت نشاندہی فرمائی ہے تو کل کی ٹاپک کو تجھ کرتے ہوئے میں نے حضرت قبلہ قاضی عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی کی ریفرنس سے یہ موضوع چھیڑا تھا کہ آپ نے قدم اٹھایا تو کرنسی نوڈ بنے یاد ہے نا کل کی بات کرنسی نوڈوں بنتے چلے گئے اور سکسیسیولی بنے یعنی سکسیسیولی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ یعنی درمیان میں بریکیج نہیں تھی قدم اٹھتے گئے نوڈ بنتے گئے قدم اٹھتے گئے نوڈ بنتے گئے ٹھیک ہے اس کا تک سکسیشن کسی کام کا سکسیشن میں ہونا بیسیکلی چونکہ میں انگلیس کا پروفیسر ہوں اور ساری زندگی چالیس سال بلکہ پچاس سال آپ کو ہوں انگریزی پڑھی ہے اور پڑھائی ہے ڈاکٹر لیول تک اس لیے بعض مشکل الفاظ میں آپ کے لئے مشکل نہیں بلکہ نارمل ہی ہیں آتا کہ آپ نوجوان طلبہ کو بھی فائدہ پہنچیں یونیورسٹیوں کے طلبہ کو کالوجز کے طلبہ کو سی ایسس کرنے والوں کو پی سی ایس کرنے والوں کو کمپیٹیڈیو امتحانوں میں بیٹھنے والوں کو فائدہ پہنچیں جو لوگ ایم بی اے ایم پی اے یا اس طرح کی کورسز کرنے والے ہیں ایکاؤنٹس کے کورسز کرنے والے ہیں ان کے لیے جو میری گفتگو ہے یہ انشاءاللہ عزیز اگر ہیرہ نہیں تو سونا ضرور ہے اس لیے الفاظ کو سیکھا کریں میں بلکہ اصد کو ان کو ریاض کو سب کو ریاض نے یونیورسٹیوں میں کیوں ٹاپ کیا لوٹن یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اس کی وجہ کیا تھی کہ جب میں پی ایس ڈی کا تیسی سے لکھ رہا تھا تو ریاض نے اس کا ایک ایک لفظ اپنے آتوں سے لکھا اس کو کمپوز کیا اس کو درست کیا اس کی پروف ریڈنگ کی پورا مکالہ اس کے آتے میں تھا جب جا کر انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جنہا ہو کہ میں نے یہ مکالہ کمپوز کیا جو یہ کام کر سکتا ہے سارے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ سارے دوست میں آج انفارمل سی گفتگو کر رہا ہوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کل قبلہ قاجی صاحب کے حوالے سے گفتگو یہ چلی تھی کہ ایک سکسیشن میں کرنسی نوٹوں کا بننا اور پھر اس گفتگو پر میں نے جو ہاشیہ آرائی کی تھی جس کو آپ کانوٹیشن کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ بندے اور خدا تک کا فاصلہ جو فاصلہ ہے ہی نہیں کیونکہ پروردگار کریم کا اعلان ہے کہ کہ عام تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کا مطلب ہے یہ دوریاں ہم نے پیدا کر رکھی اس بات کو سنجھیں اگر کوئی ریموٹنیس ہے اگر کوئی ڈسٹنس ہے اگر کوئی دوری ہے تو یہ ہماری وجہ سے ہے رب کی وجہ سے نہیں رب کا قرآن بول رہا ہے کہ قرآن پاک کے ٹیکسٹ پر محنف کریں ٹیکسٹ پڑھا کریں اور اس کی متون کو سمجھیں میں جب بھی یہ میں تھا تو میں نے پورے قرآن پاک کے ترجمہ خود کیا وہ نوٹس میرے گھر میں ابھی بھی رکھے ہوئے کبھلا والی صاحب نے رشاہ فرما کہ قرآن پر محنف کرو تعلیلِ سرفیر ترقیبِ ناوی کرو مجھے بتاؤ تو میں نے سارے پارے لگ لگ لے کے تو سارے قرآن کی گرامیٹیکل انٹرپیٹیشن کر کے پروردگار پاک کے فضل و کرم سے تو اپنے والدِ گرامی کی خدمت میں پیش کر دیا والی صاحب نے پورے قرآن کا مجھ سے ٹیسٹ لیا ٹیسٹ لینے کے بعد فرمایا آپ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے متونِ قرآن پہ غور کیا کریں نا نو اکربو الیہ من حبل الورید کا معنی کیا ہے کہ میں اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے شارق سے زیادہ شارق کیوں فرمایا گیا یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا دل کے قریب کی بات کیوں نہیں ہوئی حالانکہ ارشیازم اس کا تو دل ہے ٹھیک ہے نا وہ بات کیوں نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جان جانے کا پروسس ہوتا ہے تو شارق سے نکلتی ہے جب کسی کی جان اور جسم اور جان کے روح کوئی رشتے کو منقطع کرنا ہوتا ہے تو شارق کاٹی جاتی ہے لہٰذا کہا گیا رشتہ جسم و جان میں ہوں اب اس کا تجزمہ میں یوں کر رہا ہوں کہ یاد رکھو تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جان کا رشتہ تمہارے فیزیکل باڈی کا رشتہ روح کا اگر کوئی ہے تو میں ہوں اور یہ نہیں اس سے بھی زیادہ اقرب ایک ہوتا ہے قارب قریب سے اس میں فائل بنا قارب قریب ہونے والا قریب اور زیادہ قریب اقرب اتنا زیادہ قریب کہ اس سے زیادہ قرب ممکن ہی نہ ہو سبحانہ پازیٹیو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو یہی کہتے ہیں نا سپرلیٹیو ڈگری پر پر ردگار اکریم بات کر رہے ہیں ایسا قرب تمہیں دیا ہے کہ درمیان میں کوئی حائر ہوئی نہیں سکتا سبحانہ اب اگر دوری ہے تو ہم نے کریئٹ کر رکھی ہے چلیں اس کا معنی یہ بنا کہ رب کو آنا نہیں پڑتا ہمیں جانا چاہیے نتیجہ لوجیکل یہی نکلا کہ رب کو آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آ چکا ہے ہمیں چلنا چاہیے ہمیں سفر کا آغاز کرنا چاہیے سفر کا آغاز کرنے والے کو کہتے ہیں سالک ایک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھول گلہرچ بھائی کہ انہوں دو باہر پٹو گئے ایدنی دو بندے کیای کل ہونا چاہیے ایدنی دو بندے گیا کل ہونا چاہیے آچھا سمجھا رہی ہے اب لوجیکل ڈیویلپمنٹ ہماری تھوٹ کی یہ بنی کہ رب کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اقرب آنے کا اعلان کر چکا ہے ہمیں ادھر چلنا ہے اب بندہ جب پروردگار کریم کی طرف رواں ہوتا ہے تو پروردگار کریم نے کیا فرمایا کہ جو میرے قریب بالشت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک قدم آئے گا میں دس قدم آؤں گا تم ایک زیرہ آؤں گے زیرہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک میں دس زیرہ آؤں گا تم چل کے آؤں گے میں توڑ کے آؤں گا یہ پروردگار کا اعلان ہے اس کمانہ کیا ہے رب تو فاصلہ تیہ کر چکے ہیں رب کریم نے تو فاصلہ تیہ کر لیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہیومن جو فاصلہ تیہ کرتا ہے جو انسان کے کھاتے میں رکھی ہوئے وہ بھی خدا تیہ کرتا ہے زیرہ غور کریں اس بات مزامینیں بار فیتھ ہیں نا بڑے خوبصورت رنگی مزامینیں اچھے گل سمجھائی کہ نہیں رب نے جب کہہ دیا کہ جتنا قرب پاسیبل تھا میں اتنا قرب تمہیں دے چکا تو خدا کی طرف سے فرم گارڈز سائٹ مزید قرب پاسیبل نہ رہا اب بندے سے کہا گیا تو میری طرف متوجہ ہو اب جو تیرا ڈسٹنس ہے وہ بھی میں تیہ کروں گا ٹھیک ہے یعنی ایک ایک دس دس کی ریشو سے تمہیں ایک قدم اٹھاؤ میں دس قدم ہوں گا یہ دس قدم کا فاصلہ تیرا ہوگا گیارہ قدم تیہ ہوئے جن میں سے دس میرے ہیں اب سمجھا جاری بات اس کا مطلب ہے کوئی خدا کو محبت کے اس نور میں دیکھ کر تو دیکھے سمجھا جاری بات کی کل میں نے جو حدیث سنائی تھی یہ وہی ہے قرب نوافل قرب کی دو قسمیں ہیں قرب فرائز اور قرب نوافل حضرت غوث اعظم شیخ سید وحی الدین عبدالقادر الگیلانے رحمت اللہ تعالی قرب فرائز سے نجات ملتی ہے قرب نوافل سے ولایت ملتی ہے ٹھیک ہے محبتِ الٰہی نصیب ہوتی ہے اب پروردگار کریم نے اس حدیث پاک میں جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی کیا خوبصورت اعلان ہے کہ من عاد علی ولی جنہیں میں دوبارہ سنے سنا رہا ہوں کہ جو کل دوست نہیں تھے وہ اس حدیث کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں اور جہاں کئی ولیوں کا دشمن نظر آئے اسے کہیں اے تکیائی اے وی حدیث ہی کہ جو حضور کے دور میں نہیں تھا عبیدت تھی تو اے حدیث ہاں سنانے کبھی انشاءاللہ موضوع چھیڑے نا عبیدت کا تو پھر بتائیں گے کہ عبیدت کیا ہے اور کون ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک الگ موضوع ہے ہم منافرت نہیں پھیلاتے لیکن چور کو چور تو کہنا چاہیے نا ورنہ گرل اٹھ کے چلا جائے گا تو جناب قرب نوافل میں اس حدیث پاک میں آنے والے الفاظ پر آپ غور فرمائیں الفاظ کیا ہیں لا یا تقربو علیہ لا یا تقربو عبدی علیہ بن نوافل حتی احبہ اوکمہ کال علیہ السلام کہ بندہ نوافل پڑھ کر احتجد پڑھ کر اشراق پڑھ کر اوابین پڑھ کر یا دیگر فرائض کے علاوہ نمازیں پڑھ کر ٹھیک ہے میرے قریب ہوگا حتی احبہ یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے ٹھیک ہے از احببتو کنتو بسرہ اللذی یبسرو بہی کہ جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے وَسَمْعَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اور وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے وَيَدْهِ اللَّتِي يَبْتِ شُبِهَا اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلِهِ اللَّتِي اب آگے مجھے خوف آتا ہے لیکن کیا کروں میرے مولا کا فرمان یہی ہے وَرِجْلِهِ اللَّتِي يَمْشِعَلَيْهَا کہ میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے اوہ بندہ رب رب ہو کے تیرا پاؤں بن جائے بندے تجھے شرم نہ آئے افسوس کی بات ہے نا ہمیں شرم نہ آئے میں اپنی بات کرتا ہوں ہمیں شرمندگی نہ آئے کہ رب رب ہو کے مالکِ کائنات ہو کے مختارِ کل ہو کے مختارِ کائنات ہو کے اَنَاکُلِ شَائِنْ قَدِیر ہو کے رَامَان ہو کے رَحِيم ہو کے مومن کے پاؤں میں آنے کی بات کرے اِذَا اَسْتَعَازَنِي لَعُوِزَنَّهُ وَإِذَا دَعَانِي لَعُجِبَنَّهُ کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگے گا لازمًا میں اس کو پناہ دوں گا اور جب وہ میرے سامنے دعا کرے گا تو میں لازمًا اس کی دعا قبول کروں گا اب یہ موضوع کال ہم نے یہاں چھوڑ دیا تھا میں نے اس کو نیکس انداز میں جو ڈیویلپ کیا تھا وہ اس طرح تھا کہ بندے یعنی جب وہ فاصلہ تیہ ہو جائے اُدھر سے بھی قرب اقرب اور ادھر سے بھی قرب درمیان میں جو چیز باقی ہوگی وہ برن آؤٹ ہو جاتی ہے مثلاً ایک مثال لیکن ایک راکٹ سلا اس کی فیوجن اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بعض پارٹس جل جل کر خلاوں میں اتنا فاصلہ تیہ کرو گے یہ پارٹ جل کے برن آؤٹ ہو کے فارغ ہو جائے گا اتنا فاصلہ تیہ کرے گا راکٹ تو فلاں پارٹ برن ہو کے خلاوں میں بکھر جائے گا حتیٰ کہ صرف وہ پارٹ وہاں پہنچے گا جو ہم پہنچانا چاہتے ٹھیک ہے اب انسان کی آلائشیں انسان کی آلودگیاں انسان کی وریز اور کیرز انسان کی دل میں چھپے ہوئے غم اور اندو وہ سارے کے سارے برن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بندہ خالص روح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ پاک میں اس آلت میں آذر ہوتا ہے جس طرح کے روح ڈالی گئی تھی وَإِسْسَوَيْتَهُ وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِرْرُوحِ کہ جب ہم نے اس کا پتلہ بنایا تو پھر اپنی روح اس میں ڈالی یہ روحی کا کیا مطلب ہے میں نے اپنی روح اس کا مطلب ہے بندے اپنی باڈی کے اندر جو پروسسنگ ہو رہی ہے اس کے صرف اپنی نہ سمجھنا یہ روح ربانی کام کر رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے اس آیت کو بطور دلیل پیش کریں ہر جگہ پر روحانیت کی چمکتی دلیل جو قرآن عظیم شان پیش کر رہا ہے اور بعض بڑے بڑے مفسرین جب اس مقام پر آتے ہیں تو آہستہ سے چور دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جاتے گی دروں قرآن ہے ہم نہیں بھاگنے دیں گے ہم نے آدم کی پتلے کو بنایا اور اس میں اپنی روح ڈالی اب اس سے ایک آدم بنے یا لاکھوں آدم بنے یا کرونوں بنے یا ملینز بنے یا ٹریلینز بنے ہر ایک میں روح ربانی ہے اس کا مطلب ہے کہ روح ربانی کی رحمیفیکشن پوسیبل ہے کیا کہہ رہا ہوں رحمیفائی کہتے ہیں کسی درخت سے شاخوں کا نکلنا کاریو بڑے سو اچھا اچھا یہ رہ نہیں کر بلایا گلن سنو اچھا تو رحمیفیکشن کا مطلب بہتا ہے کہ کسی درخت سے شاخوں کا پھوٹنا مثلا کوئی درخت ہے نا آپ نے لگایا پودا لگایا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے شاخیں کلتے ہیں سپراؤٹ کرتی ہیں نا سپراؤٹ کرتی ہیں یعنی اردو میں کیا لگا اس کے لئے پھوٹنا شاخیں اس سے پھوٹتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ now the trees سپراؤٹن ٹھیک ہے نا آدم ایک تھے درخت کا بیچ وہ یہ نا یہ رہے اتنا مشکل کرنا تھا نہیں ہاں میں کتری سال ہوئے گئے پڑھانے پڑھانے گرس کھانے نجاج نمی تھے ہی ہے الحمدلللہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ بیٹے سمجھا رہی ہے نا ہاں اچھا تو آپ ٹھیک ہے بٹے سمجھا رہی ہے بیج کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا لیکن اسی بیج سے تنہ نکلتا ہے اسی بیج سے بلکہ جڑ بنتی ہے اسی بیج سے کئی جڑیں بنتی ہیں جڑیں پھر جمع ہو کر ایک تنہ بناتی ہیں تنہ سے پھر شاخیں بنتی ہیں اور پھولی پھول ٹھیک ہے تو یہ بیج کی ریمیفیکیشن ہوگی نا اس کو انگلزی میں ریمیفیکیشن کہہ دے اب پروردگار کریم نے پتلا بنایا ایک جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام کا اس میں رکھی اپنی روح اگر پتلا روح کے بغیر ریمیفائی کر سکتا تو مرنے کے بعد بھی بندے کی ریمیفیکیشن ہوتی یعنی اس جمعہ کو اور آسان کرتا ہوں اگر صرف بارڈی میں فیزیکل بارڈی میں میٹریل بارڈی میں ظاہری جسم میں پھلے پھولنے کی اس طرح یہ تو ہوتی تو وسال کے بعد بھی بندہ پھلتا پھولتا اور اس کی اولاد ہوتی لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو بائیلوجیکلی کنٹرول کر دیا گیا ہے سمجھا ہے بھائیلوجیکلی کنٹرول کر دیا گیا ہے یعنی حیاتیاتی طور پر اس پر قدون لگا دی گئی ہے اس پر پبندی لگا دی ہے یاد رکھو اس روح ربانی کا تیرے اندر ہوں ضروری ہے تب جا کر رحمی فائی کرو گے تب جا کر تمہاری اولاد ہوگی اس کا معنی کیا نکلا اس کا معنی یہ نکلا کہ روح ربانی کی رحمی فیکیشن پوسیبل ہے روح ربانی کا ہوں الگ دلیل اس کی رحمی فیکیشن الگ دلیل ہے کوئی شخص حضرت غوث پاک کی بارگاہیں قدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور کافی دیر سے بیٹھا ہوں کرامت نہیں دیکھی فرمایا اچھا میرے ساتھ نماز پڑھ لینا ٹھیک ہے اب جب نماز پڑھی اثر کا ٹائم تھا ادھر سلام پھیرا تو سارے ولی ادھر سلام پھیرا تو سارے حافظ یہ کیا تھا اس کو کہتے ہیں تقسیمی ولایت روح ربانی کا بہتور روح ربانی تقسیم کر دینا ولایت ہے جسم انسانی کا روح ربانی کے فیض سے نئی تولید دے دینا یہ ولادت ہے ٹھیک ہے انسان کی تولید کا نظام یہ رکھا گیا یعنی روح ربانی کے فیض سے جسم کو کریئٹ کر دینا یہ بیالوجی ہے یہ جسمیت ہے اور عالم رنگ و بو کی کا فرمولہ ہے روح ربانی سے روح ربانی روح کو اس بندے کی روح کو ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کی روح کو روشن اور مجلہ کر دینا یہ ولایت ہے اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ فیض کیا ہے ادھر بھی وائر پڑی ہوئی ہے ادھر بھی وائر پڑی ہوئی ہے دونوں کو کنیکٹ کر دو جناب آدم علیہ السلام کی طرف سے آنے والا روح ربانی کا فیض اس انسان میں پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسان زندہ ہے اب جب کسی دوسرے انسان کے چینل سے یہ فیض آیا فیض تو وہی ہے نا فیض وہی ہے تو ادھر ان دونوں کو کنیکٹ کیا گیا تو جو نور پیدا ہوا اس کو نورِ معرفت کہتے ہیں یہ بجلی ظاہر کی ہے وہ بجلی باطن کی ہے اس کو آپ برک کہیں اس کو نورِ معرفت کہیں ٹھیک ہے جناب یہ صوفیہ کی محفل ہے نا علامہ اقبال یہ ملہ کی محفل نہیں ہے علامہ فرماتے ہیں کہ زمن بر صوفی و ملہ سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا ساڑھی طرف صوفی اور ملہ کی سلام ہوئے کہ خدا کلام سکھ سنائے ولی تعویل شاندر حیرت انداخت خدا جبرائیل و مصطفی کہ خدا وی حضور وی جبریل وی ترائی گلدے بانے گئے آج کا خیصلہ ہو رہی کہ حضرت حریر مرتضاء افضل یہ حضرت صدیق ایک بار افضل آج 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 تو بہرحال اتنا نہیں آئی سکنا وہ دو افضل اتنا نہیں آئی سکنا کڑ افضل بہرحال بڑی خوبصورت موضوع ہے آپ جناب جب کنیکشن جڑ گیا ساری چیزیں ساری کسائف کسافتیں ساری کسافتیں ساری کنٹیمنیشن ساری کنٹیمنیشن کسافتیں بر راوٹ ہو گئیں بندہ پیور روح ربانی کے ساتھ روح ربانی دربار ربانی میں جا پہنچا وہاں کیا ہوگا وہاں محب اور مابوب کا رشتہ ہے محب ہو کے مابوب ہو انٹرچینجبل ہے مولا تیرا محب بن کے آیا ہوں مولا کی طرح سے اعلان ہوتا ہے میں تجھے اپنا مابوب بناتا ہوں محب بن کے آنے والے تو میرا مابوب بھی ہے تیری زبان کھلے گی نہیں کھلنے دوں گا اگر زبان کھل گئی تو میری غیرت ربانی پر حرف آئے گا تمہارے مانگنے سے پہلے دوں گا تمہارے دیکھنے سے پہلے دوں گا ہاتھ اٹھانے سے پہلے دوں گا یہی وجہ ہے کہ کچھ کہنا نہ پڑا اور کچھ ماغنا نہ 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 اور حضرت قیل صلی اللہ علیہ کے پاؤں سے دنیا کی سب سے اعلیٰ چیز جس کی خاطر لوگ قتل و غارت کرتے ہیں پروڑگار کریم نے جس طرح جناب حضرت اسماعیل کے پاؤں سے آب زمزم پھوٹا ربتے ہیں اولیاء میں ایک بڑی خوبصورت بات ابرتی ہے کہ اگر کسی ولی کی کرامت آزاروں مزامین کیا کیا بیان کروں اے اے معاملہ نے ایک پروفیسر صاحب ملے آنے اہم یہ والی پاس نہیں سی کہتے ہیں پروفیسر صاحب ایک مسئلہ تیسے حال چاہ کرو میں کہ 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 ہو گیا اور لکی یا خدا کا حضل ہے یا حضور غصف پاگ کا فیضان ہے حضرت شہنشاہ بخارہ کا فیضان ہے حضرت شہنشاہ سرورد کا فیضان ہے یقین من کہ جی چاہتا ہے کہ باتیں کرتے جائیں اور آپ لوگ کے لئے ایک خان میں مت سجاتے چلے جائیں اب اللہ کی بارگاہ قدس میں اللہ کا ولی حاضر ہے جو اس وقت نیا کونسپٹ پیش کرنے لگا ہوں اگر کسی ولی کی کرامت کسی نبی کے موجزے سے مشابہ تختیار کر جائے تو اس ولی کی روح کا مشرب اس نبی کے مشرب کے تابع ہوتا ہے ٹھیک ہوگی ہاں اگر آپ یہ چاہیں پڑھنا چاہیں تو آپ کوالیفائیڈ لوگ ہیں اسد آپ کو ریکمنٹ کر دیں گے جو کتاب میری جرمنی سے شہیئے ہوئی اس کتاب میں میں نے اس پر پوری باس لکھی ہے پھر یہاں بیان کرنا اتنا ہی کافی ہے ہم مزاج ہونا بس ایک لفظہ آپ کے لئے کافی ہے کیوں جناب لبی ترسیل میں پڑھنے کی ہم پڑھنا چاہیے بلکہ آپ مسجد جو پڑھے لکھے لکھیں کوئی صاحب امت آئے تو میں اس کو اجاز دے دوں کا ترسمہ کر کر اردو میں شائع کر لیں انگریزی میں مزاج ہونا اگر کسی ولی کی کرامت کسی نبی کے موجزے سے مطابقہ تختیار کر جائے تو وہ ولی اس نبی کے ہم مزاج ہوتے اس کا مطلب ہے اب ولایت کے مزاج کتنے ہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام کا مزاج اس مزاج کے ولی کو آدمی المشرب کہتے ہیں حضرت نو ابراہیم علیہ مسلم یہ دو حصدیاں ہیں دو جب ہوں تو علیہ ہمہ کہیں گے تو علیہ ہمہ یہ دو حصدیاں ہیں ان کے مزاج والے کو نوحی المشرب اور ابراہیم المشرب کہیں گے تیسرا جو مزاج ولایت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطابقہ رکھنے والا موسیوی المشرب کہلائے گا چوتھا مزاج ولایت ہے حضرت عیسی علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ السلام کی ذات پاک ذات گرامی سید و مولا آپ کی ذات گرامی ہیں اور ان کا جو فقیر ہے وہ محمدی المشرب کہلائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کا مطلب ہے کہ حضرت قاضی صاحب علیہ رحمہ ابراہیمی المشرب تھے کیونکہ حضرت اسماعیل کی ٹھوکر لگے زمین کو مزاج کا تعیون کرتے ہوئے یا مزاج ولایت کا تعیون کرتے ہوئے مشارب کی بحث انتہائی عام ہے اب اس سے آگے ایک سوال اور اٹھتا ہے جو ولی جو کرامت بھی پائے وہ کسی نہ کسی ریاضت کا نتیجہ ہوتی اب ولایت کی تین قسم ہے ولایت فطری ولایت وحبی اور ولایت قسم ولایت فطری یہ ہے کہ بندہ پیداشی ولی ہو جس طرح سرزمین گولارا شریف میں ایک فقیر پھیرا کرتا تھا اسے پوچھا گیا تم یہاں کیا کرتے ہو ہماری خواتین ادھر پھٹی ہیں کہتا نہیں میں پھر روگا اور پھر جب عزور سید دسعداد پیدا ہوئے تو اس نے دوڑ کر دروازے کے پاس جا کر کہتا آٹھ چو مجھے اللہ کا ولی دیکھنے دو یہ مزاج ولایت کیا بتا رہا ہے یہ ایونٹ اور یہ انسیڈنٹ کیا بتا رہا ہے کہ وہ فطری ولی اللہ تھے فطری ولایت ان کو حاصل تھے کیا وجہ ہے کہ سرکار غوصل ورا کی امی جان بتا دیتی تھی کہ آج بچے نے دودھ نہیں پی آج روزہ ہے اس کا مدلہ پیدا شیولی تھے ولایت فطری ولایت وحبی اللہ رب العزت کا اسم پاک وحاب اس کے تحت یہ بات آتی ہے کہ جتنی ولایت یہ کیا ہوا آٹومیٹیکلی ہو گیا اچھا ٹھیک ہے آواز نہیں آواز ٹھیک نہیں ہے آج سب دوستوں کو آواز میرے خانے نہیں آرہی آمد ہوا ہماراً مطلعاً لیکن اٹھ بیر دول بان دار حضور جناب کو کہنے کے اصلاحے نام در جڑا والد سب نے مطمئنہ کرنے کے اصلاحے نام جناب مرمت فرماتا ہے اب میرے خلال ٹھیک ہے کسی حد تک تھوڑی سی آواز بس ٹھیک ہے اب فضل سو گئی ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں تاکہ کچھ تھوڑا سا ٹوپک میں چاہتا ہوں کہ آج بیان ہو جائے تھکے تو نہیں اس طرح کی فضائیں بہت کم بنتی ہیں اور سچی بات ہے ان سے پوچھیں کہ میں ایکسٹر ٹائم دیتا ہے نہیں ہوں کسی کو ہماری اپنی محفلوں کا تسلسل ہے اسی میں محفل زیادہ تر باتیں ہوتی رہتی ہیں بہت کم جو نیائیت امپارڈنٹ پروگرامتیں وہ اٹینڈ کرتا ہوں تقریر کا شوق کوئی نہیں ہے تو عرضی کر رہا ہوں ایک ولایت فطری ہے یعنی بندہ پیداشی والی ہو ٹھیک ہے دوسری ولایت وہ بھی ہے یعنی کوئی عطا کر دے موہبت کا لفظ ایک بلکہ آپ نے حبہ کا لفظ تو سناؤ گا حبہ حبہ کرنا یعنی کسی کے ڈونیٹ کرنا یعنی کسی کے بطور توفہ زمین دے دینا یا کوئی چیز بطور توفہ دے دینا یہ حبہ کرنے کے صحیح لفظ بنا ہے اسم الوہاب اگر آپ اس اسم کے اسرار جاننا چاہیں تو کبھی اس پر ایک میٹنگ رکھ سکتے ہیں لیکن فیلحال میں آپ کو صرف ایک بات سناتا ہوں چونکہ آج کی محفل شکر نعمت کی محفل ہے ٹھیک ہے حضور سید و سعداد کے پاس ایک بندہ آیا حضرت پیر میرے علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاکر کہنے لگا حضرت بڑا غریب ہوں وہ تھا میوالی کا میوالوں کو بات کرنے کا سٹائل تو آپ کے پتہ یہ نا میں اسٹائل میں بات نہیں کر سکتا ہوں مجھے اتری کا نہیں آتا تو کہنے لگا حضور بڑا غریب ہوں آپ نے فرمایا کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد وطنوں سے پہلے ایک ہزار مرتبہ یا وہابو پڑا کرو اور پھر قدرت خدا کا تماشا دیکھو ایک سال کے بعد حاضر خدمت ہوا کہتا ہے حضور اتنا رزق رب نے دیا ہے کہ اس مالا ہی نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو آج کی محفل میں اس چیز کو بہتور تحفہ آپ نے پاس رکھ لیجئے یہ بات کام آئے گی ایک دوست میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے اسنا بات میں پوری کوئی سکیم بنانی ہے کسی آل اقتدار کا نام لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ مل کر میں نے ایک سکیم بنانی ہے اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں پورا شہر آباد کر سکتا ہوں تو میں نے کہا تو میں ملی کیسے اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں ساتھ ہی ایک بستی بھندر ہے وہاں کے رہنے والے تو میں نے پوچھا جی آپ کو یہ دولت ملی کیسے کہنے لگے جی ایک کتاب تھی اس کو میں نے پڑھا کتاب کونسی تھی شمع شبستان رضا اس کتاب میں ایک عمل لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص چار ہزار چار سو چوالیس مرتبہ رضانہ ایک وقت اور ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ نہیں کہ چوبیس گھنٹے بیٹھا رہے جب پڑے ہو اس وقت بیٹھے تو کہتے ہیں کہ ستر دن تک یہ کر لے اس کے بعد تسبیحات میں رکھے اور جب چاہا جیسے چاہا پڑھ لی جہاں چاہا پڑھ لی کہتے ہیں چند دنوں کی بات تھی ستر دن تک مکمل کرنے کی بات چند دنوں کی بات تھی اور پھر مجھ پر دولت برسنا شروع ہو گئی دولت کی بار سے برسنا شروع ہو گئی اور اب میں اللہ کے اس کرم میں ہوں کہ میں اس کرم کے قابل نہیں تھا لیکن پروردگار کریم نے میرے بانی فرما دی آج کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو ان دونوں عمال کی جو کہ مجھے اجازت ہے جو دوست پڑھنا چاہے چار ہزار چار سو چوالیس فور 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 یا وحابو یہ دو عمال کافی ہیں مزید بہت ہیں اس پر الگ گفتگو ہو سکتی ہے بلکہ حضرت غلام حسین رمال ایک بزرگ گزرے ہیں اور ان کی مشہور کتاب عمال کی دنیا میں بڑی چیمپئن کتاب کا دجا رکھتی ہے یہی میں نے کبھی نہیں بتایا کنزل حسین جہاں سے ملے پک کریں اپنے گھر میں لاکے رکھیں اس کا ہر عمل مجرب ہے بلکہ اس میں بھاگے ہوئے کا ایک عمل ہے ایک تعویز ہے جہاں محتر شریف میں دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے بھاگ جائے تو لکھ کر چرخے میں گھمانا پڑتا ہے اور وہ بندہ جہاں کہیں بھی وہ پھر پھر آگے گھر پہنچ جاتا ہے بڑا خوبصورت عمل ہے کئی عمال اس کے مجربات میں سے ہیں اور بڑی چوٹی کی کتاب ہیں کبلہ والد صاحب نے ہمیں ابتداء میں جو کتابیں عمل کرنے کے لیے انعید فرمائی تھی ان میں سے کنزل حسین کتاب دیتی پہلے نمبر پڑتی نافی الخلائق یہ دوسری کتاب غلام حسین رمال اگر نہ مل سکے میرے خیالہ ملتی ہے یہ کتاب اگر نہ مل سکے تو اپنے لیبریڈیم موجود ہے فوٹوکاو بھی کرنا ولایت کی تیسری قسم ولایت قصبی ہے یا ولایت اقتصابی ہے جو انسان محنت کے ساتھ ٹریننگ کے ساتھ ریاضت کے ساتھ تربیت کے ساتھ حاصل کرے یہ تیسری قسم ہے اب حضرتِ قاضی صاحب اللہ رحمہ اگر تو پیدایشی ولی اللہ تو پھر سیچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہے اگر کسی نے عطا فرمایا اپنے شیخ کریم نے سیچویشن ڈیفرنٹ ہے اور اگر خود محنت کی تو پھر کیا کیا سوال بنتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اتنی دولت ان پر برسی یہ میں نے بہتولے ٹاپک لیا یہ بات ان ولی اللہ کی بات کو بھی اور دیگر وزرگوں کی بہت ساری باتوں کو اور یہ ریسرچ میں نے اس وقت کی تھی کہ جبکہ تیرہ سال بعد آنے والا ٹائم شرف مشتری جس میں دولت کے عامال کیے جاتے ہیں اس وقت میں نے پاکستان کے تقریباً نو سو گدی نشینوں کو خط لکھے میں نے کہا آپ لوگ اپنے اپنے عامال دیں تاکہ امہ کی سپورت کیے جائیں اور امہ ترقی کرے لیکن یقین مانے کہ بخیل اور بود مالکِ بحر و بر بہنشتی نہ باشد بحکمِ قبر حرف بستی میں دو فرشتے صبح نازل ہوتے ہیں دو شام کو نازل ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ سخی کے مال میں برکت عطا فرما اور بخیل کے مال کو تباہ کر دے جن سجادہ انشینوں نے مربانیاں فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کے درباروں کو سلامت رکھے اور جنہوں نے کنجوسی اختیار کی اللہ کریم ان کو وہاں سے اٹھائے اللہ کے ولیوں کے دربار پر کم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان کا ہوں میں مجاور لے گئے یا گور کن یہ شیرہ ان کے لئے کافی ہے ہم اس کے علاوہ اور عزت ان کی کچھ نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ بخیل ہیں کنجوس ہیں امت کے خیرخواہ نہیں ٹھیک ہے جناب تو جنہوں نے مربانیاں فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے درباروں کو سلامت رکھے اور انہیں سلامت رکھے ٹھیک ہے جناب تو اب حضرت کاجس سبح رحمت اللہ علیہ کو اگر اپنے مرشد کریم نے مربانی یہ فرمائی تو بھی بڑا خوبصورت درازہ کھلتا ہے تحقیق کے لئے اور اگر خود محنت کی مرشد کریم کے حکم سے یوں ہی اپنے طور پر نہیں لگے رہنا چاہیے شایخ سے اجازت لینے چاہیے ٹھیک ہے میں نے ایسے ایسے بھی دیکھیں کہ تکیہ جی مڑا وزیفہ مڑا پی رہا کی نا دسیہ میں تہینہ میں مار پہ ہے آج پترہ تو چیز پڑھنا کی مار پہ نہیں خطرہ ہے بہر حال تحقیق یہ سامنے آئی کہ عزت کاجس سبحانہ وتلال یا فتاحو پڑا کرتے تھے یا فتاحو میں نے ان کو دیا ہوا یہ وزیفہ آپ سب کو اللہ رب العزت کے ان خزانوں کی چابیوں میں سے ایک چابی یا فتاحو اس گھر میں بیٹھ کر میں پیش کر رہا ہوں مقالید السماوات والارد میں سے ہے یہ قرآن کا لفظ ہے قرآن پاک کی وہ چابیاں قرآن پاک کے وہ کوڈز جس سے قرآن پاک کے اسرار کھلتے ہیں اور فتاح سے مراد صرف پیسوں کی دنیا کھولنا نہیں ہے صحت کی دنیا کھولنا بھی ہے روحانیت کی دنیا کھولنا بھی ہے اقتدار کی دنیا کھولنا بھی ہے عزت کی دنیا کھولنا بھی ہے عبرو اور بلند ترین مقامات کی دنیا کھولنا بھی ہے اور مقامات علایت کھولنا بھی ہے اور جب اولیاء کرام یا فتاحو کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ان کا ٹارگٹ معرفتِ الٰہی ہوتا ہے تاکہ میں بے نیازِ عزیز تھا بڑھتا چلا گیا ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی اب یہ بات تو ہو گئی کہ امکانا کہہ سب یہ پڑھا کرتے تھے یا کوئی اور وظیفہ پڑھا کرتے تھے تحقیق میں نے جب جاری رکھی تو ایک ولی اللہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور وہ بات آج زندگی میں پہلی دفعہ اس گھر میں بیان کر رہا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید کوئی صاحب دل اس نقطے کو سمجھ لے حضرتِ قادر یا فتح ہو تو دعا ہے یا فتح ہو تو دعا بھی ہو سکتی بلکہ دعا ہی ہے اللہ کی پیارے پیارے نام ہیں اس کو ان نام سے پکارو لیکن کیا کوئی ایسا سٹیج بھی ہے کہ تھنک کریں اور ہو جائے کیونکہ مقام مابوبیت یہی ہے یا مقام محبیت یہی ہے سمجھا رہی بات تھنک کریں اور ہو جائے ایک ولی اللہ سے ملاقات ہوئی نام ظاہر کرنا مناسب نہ اجازت بھی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے فرمایا یا رہو کیڑے آپ وظیفیں وظیفیں چکرنچ پہے ہو یوں یہ پڑھو وہ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو کیوں پڑھو تو میں نے کہا جی پھر کیا کرے بندہ کہتے ہیں اچھا آپ بتاؤ انہوں بندہ کیا کرے ولی اللہ تو ہمیشہ وظیفیں پڑھ کر تو دعایں نہیں کرتے ادھر آپ کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ہاں 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 سب کو یاد ہے ہاں ادھر تو تم یہ کہتے ہو اور ادھر تم وظیفیں پڑھو سوال آگ دفعہ بتاؤ انہوں کو ایسا فرمولہ کہ انسان سوچے اور ہو جائے تو میں نے کہا جی میں کیوں بتاؤں آپ بتانے کے لئے نہیں ہے میں بھی تھوڑا سا مزاج میرا بڑا دلچسپ قسم کا ہے میں کہا تو مجھ سے آپ سوال نہ نہ کریں مستاد شاہ گرد سے سوال کرتا ہے تو مستاد کو پھر بتانا بھی پڑتا ہے کیونکہ شاہ گردوں کو اکثر نہیں آتی ہوئی یہ بات کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے فرمایا کہ قرآن عظیم الشان کی ہر سورت کے خواست جدہ جدہ ہیں ان میں ایک سورہ قارعہ بھی ہے سورہ قارعہ القارعہ وما ادراکم القارعہ ٹھیک ہے جو من یکون ناسو کالفراش المبسوسے و تکون الجبال کالعہن منفوش ٹھیک ہے فاما من سخلت موازنہو فو فی عیشت الرادیہ واما من خفت موازنہو فامہو حاویہ وما ادراکمہیہ نارن حاویہ ٹھیک ہے سورہ قارعہ شریف فرمانے لگیں اس کو پڑھنا شروع کر دو تمہارے دل دل کے ساتھ ساتھ اگر دنیا چلنا نہ شروع ہوگی تو گلا کرنا تمہارے دل سے جو ایمیجز گزریں گے جو ایمیجز گزریں گے جو تصویریں آئیں گی جو سوچیں وہاں سے ٹریفک کی طرح گزریں گے یہ سمجھ لو وہ حقیقت بنتی جائیں گے سبحان اللہ سمجھ آری بات آج کی اس محفل کا وہ کلائمیکس عظیم و شان نعمت جب اس محفل کا آغاز ہوا تو عصد بھائی نے فرمایا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ شکر نعمت کا موضوع اور ڈیویلپ ہونا چاہیے وہ اصلاح میں اتنا لمبا اور اتنا چوڑا اور خصونا اور اتنا پیارا مضمون ہے کہ میں اس کو بھرپور طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اس کا ایک کونہ نہیں ہیلتا لیکن یاد رکھیں کہ شکر نعمت کا بہترین صورت قرآن پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور قرآن پاک میں سرکار غسل ورا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاسر ان افہام الرجالی کہ سارے علوم قرآن پاک کے اندر ہیں لیکن لوگوں کے ذہن اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں ٹھیک ہو گیا تو آج کی گفتگو کا ملخص یہ نکلا بہت ساری باتیں پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں سفر کرتی کرتی یہاں پہنچی تو یا وہابوں کے عمل کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ کے گھر میں برکتیں اور بہاریں آ جائیں گے سورہ قارعہ شریف کے ورد کو تکی تلاوت مبارکہ کو اگر آپ اکیالیس مرتبہ روزانہ اپنے اوپر لازم کر لیں تو پھر آپ کی تھوٹس کے مطابق خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ٹھیک ہے جی تو ہاں ایک بات میں بتا دوں کہ یہ اجازت صرف اور صرف اہل سنت کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جن کے عقیدے سچے ہیں اگر کوئی ویسے پڑے گا تو پھر کٹی بھی کھا لے گا کیونکہ سورہ قارعہ ہے ہمارے سودے اتنے سستے بھی نہیں ہیں کہ ہر نتھو پتھو کو مل جائیں کوران پڑھنے کے لیے اجازت سرکار دے گئے کوئی بھی قرآنی عمل بہتور عمل کریں گے تو اجازت کی ضرورت پڑتی ہے بلا اجازت کوئی بھی قرآنی عمل نہ کیجئے گا اگر حدیث پاک میں واضح طور پر مندرج ہے یاد رکھیں اگر حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل واضح طور پر درج ہے تو وہ سرکار کی طرف سے اجازت ہے اس میں مزید اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عمال حدیث پر زیادہ تقیہ کیا کریں انحصار اور ڈیپنڈنس کیا کریں کیونکہ حدیث پاک میں آنے والے عمال سب سے افضل عمال ہیں سرکار کے فرمان زیشان کے مطابق آنے والے عمال افضل ترین عمال ہیں لہٰذا ان کو ہمیشہ ترجیلیں اور اس بارے میں میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت کتاب حضرت علامہ جزری ایک بزرگیں ان کی کتاب حسن حسین ہے وہ آپ لے کے آپ اس کا مطابق کریں اپنے ہر گھر میں ہونی چاہیے اور نہایت خوبصورت مرقع ہے عمال نبی کریم علیہ السلام ٹھیک ہو گیا آپ ایک عمل اور سن لیں کہ چونکہ آج جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں دوستوں نے اور عزیزوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس مکان کا احتیطاہ ہے حضور علیہ السلام کے حدیث پاک میں ایک بڑا خوبصورت عمل ملتا وہ بھی آپ نے زندگی پر آپ تاریخ کر لیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی نئی چیز استعمال کریں تو 46 times 46 مرتبہ سورہ قدر استعمال تلاوت کریں اور اس کے بعد وہ چیز اس چیز پر پڑھیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی وہ برکت قائم رہے گی خواہ کپڑے استعمال کریں نئی فوٹسکتان کپڑے نئے استعمال کرنے ہوں گاڑی نئی استعمال کرنی ہو یا کوئی بھی دنیا کے نعمت جو آپ نے استعمال کرنی ہو تو مکان بہترین نعمتوں میں سکھ نعمت ہے بنیادی نعمت ہے نا تو آپ لوگ اسی بہانے انسان اللہ سے واوستہ بھی درہتا نا اپنا فائدہ بھی اور ایمان کی ترقی بھی تو ایک تو عمل تو یہ ذہن میں رکھیں اچھا پھر ایک اور میں آپ کو بہت بڑی بات کہ جب لوگ بھوکھے ہو جاتے ہیں تو پیر بن جاتے ہیں نراز نہیں ہو نا میں نے کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا اچھا میں نے کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا میں اوورال ایک روانی پرنسپل بیان کر رہا ہوں ایک روانی قانون بیان کر رہا ہوں اور بوکھے ہونے کے بعد کرتے ہیں کیا ہے ہوتے چکے جائل ہیں نا تو کہتے ہیں دس کلو گوشت لے آئے میرے جن کھائیں گے وہ تو عڑے پکھے جن سارے تو عڑے کو لیا ہے سچی بات ہے کبھی کوئی جن گوشت کھا دے ہوئی دیکھا ہے انسانی جن تو میں بے شمار دکھا سکتا ہوں لیکن اس کا مجھا سلی جن جو ہے کبھی گوشت کھا دے ہوئی آپ نے دیکھا تو مجھے بتائیں ٹھیک ہے جن یعنی ایسے شاجانی شاجان کے دور میں جھوٹ بولنے کا کابلہ ہوا کرتا تھا تو جو فرسٹ آتا تو اس کو شاجانی کورا کہتے تھے یہ بیمان لوگ ہیں ان سے بچے ہیں کرتے کیا جی جنوں کو کھلانا ہے گوشت اور دس کلو سے کم جن کھاتے بینی کو کتن کہا جن چھوٹے چھوٹے ہیں میں نے چونکہ جنات کو دیکھا ہے جنات ہماری محفلوں میں آتے ہیں بیعت بھی ہیں الحمدللہ ہمارے سلسل ممارکہ میں بیعت بھی ہیں جنات سے دوستیاں بھی ہیں لیکن وہ مبت کی بنیاد پر ہیں آپ جب اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کو جنات بہترین دوست کے طور پر ملیں گے کبھی یہ ٹاپک چھیڑیں گے اتنی باتیں آپ کو سناؤں گا کہ آپ کہیں گے چھوٹے ہیں کھوڑیاں کیا پتا جن کس کیا ٹھیک ہے تو کرتے کیا ہیں آتا چونکہ آتا جاتا تو کچھ آئے نہیں دو باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ انہیں کی جن پہنا کوئی ماں بہن بیٹی وہاں چلی جاتے ہیں یہ چلی ہیں ایمیٹری پہنی ہیں چٹ چوڑ بدی رہنی ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کو منع کریں وہ آنا جاؤ اچھا اور چھوٹے چلی جاتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں ڈنڈا رکھو ہے پیر صاحب نے مار مار کے کئیوں کو تو علاقی کر دیتے ہیں کئیوں کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتے آپ اخباروں میں روزانہ پڑتے ہیں اخباریں بری پڑی تھے اچھا ایسے ظالموں سے بچیں جن کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ خواہ مخواہ انسان کی دشمر بنے جن بہترین دوست ہوتے ہیں جنوں میں اولیاء بھی ہیں حالانکہ معبوب بھی ہیں اور آپ کو میتھوڈالوجیز بتائی جا سکتی ہیں کہ یہ طریقہ کریں سورہ جن کرنے پاک میں موجود ہے اس کی تفسیر پڑھیں آپ کو جنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں مل جائیں گی مولانا حفظ اور احمان صحاروی نے ایک کتاب لکھئے جنات کے پرسرار حالات بڑی خوبصورت کتاب ہے مطالعہ کریں اچھا ایک تو یہ کہ جن پڑھائیجے آپ کو سایہ ہے حالانکہ جن کا سایہ ہوتا ہی نہیں جن کا سایہ ہوتا ہی نہیں دوسری بات دوسرا پر علم ہوئی گیا ٹھیک ہے جی میں اکثر بات کرتا ہوں بڑے دوست خوش بھی ہوتے سن کر علم ہوئی گیا اچھا آپ پتہ چلا ہے علم پڑھنے والی شاہ نہیں ہونے والی شاہ ہے کوئی گل ہے دوسرا پر علم ہوئی گیا دل بکڑا کالا جو کہ بفکو کو پتہ کچھ ہے نہیں ایک ہی یہ دو ہی باتیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ روٹیاں جو کھانیاں یہاں ظالموں مزدوری کرو اللہ آل کھاؤ کیونکہ حرام کھانے ہو ان کو دفع کر رہے ہیں اچھا ساتھ ہی ریلیٹڈ بات کیا ہوتی ہے کہ جی کالا علم ہویا تک کاریچ بے برکتی ہے اسلام آباد سے میرے ایک عزیز میرے پاس تشریف لائے کہنے لگے حضرت جی مکان بیچنا ہے ایک دن نے اندر اندر بیچ رہا ہے میں کہے کیا ہویا شاہروں کو الگیس یہاں تو انہاں صاحب کیتا تو انہاں کہاں کہ اے مکان بیچو تو نکلو مارے گئے وہ اس مکان نے تھلے ایک ازار سالہ پرانا کسا شہیدنا مزارا اچھا اور روح تساں نے بیڑا گھر کے سرسی لہٰذا ہے تو نکلو اچھا تو عزیز جی فوراں بیچنا تو دعا کرو خیر میں نے کہا پہلے گلتے ہیں کہ شاہروں نے کیا سورس آف سورس آف انفرمیشن ہے کہ جی شہیدنا مزارا تو شہید صرف شاہروں نے ملے آج دن تک باقی کسی کے نہیں پتا کسی کے شہید ہوئے اسے کو دو شہید ہوئے اسے کو ناں کہا اسے نہیں کڑی جنگت شہید ہوئے اچھا میں نے ان شاہ صاحب کو بولا لیا میں نے کہا آنے درہ میدانی اوہ شاہ صاحب کہا نیرے پیٹ کو لٹا آج کا سارا جان جدو پیٹوں نہیں پیتے شاہ بڑھیں گے پتا نہیں کہ شاہ صاحب نے ناوہ طریقہ میں نے ان کو بولا لیا میں نے کہا جناب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی اتھا شہیدنا مزار ہے بتائیں کس شہید کا مزار ہے اوہ جی میں تکھیا بات نہیں میں آپ نے بات نہیں تکھیا اوہ جی نہیں تھا دس میں پوری زمدارہ نے رہنا کہ زمین نے تھلیا اے تھو ایک فٹ تھلیا تو کنی پتا زمین اس کیا ہے پوری زمدارہ نے گھر دس کتنے بٹے ہیں تھلیا اوہ جی تو ساں ماری بیزتی اتنا کرو میں نے جناب بیزتی میں نے کرنا پاتے تو اڑی عزتی کرنا آپ ہیں انسان بان توبہ کر رہا ہے بارحال اس کو توبہ شبہ کرائی اور پھر اس کے بعد میں نے اس گھروا دی میرا اپنا عزیزوں کا گھر تھا جس طرح یہ گھر ہے تو میں نے ان سے کہا جناب کہ اگر آپ کو اس گھر میں ضرور پوچھے تو اللہ وارث اور فقیر وارث خبر دار ہے اندہ یہ بات نہ کرنا کہ جس کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مابتوں کے نور موجود ہو وہ اتنا کمزور ایمان رکھتا ہو جس گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے شہید قرآن کی مخاطرات کر سکتا ہے سوچنے کی بات ہے نا وہ بھی کوئی شہید ہے جو قرآن کا مخالف ہو شہید تمہاری اگر ہے بھی تو پہلی بات ہے ایمان جھوٹ ہے اور اگر سچ بھی مان لیں تو شہید قرآن کی خاطر شہید ہوا ہے وہ اس کی عزت کرنا جانتا ہے چند باتیں میں نے کی میں اس کو بہن ہی کہتا ہوں خاتم نے کہتی ہیں سچی گالو پچھو نا تو میکی آپ کے اتبار کوئی نہیں سا مارے دلائج کوئی جینڈ تھے ان جینڈ پتہ نہیں کہا تو گھر میں اس طرح کی فضولیات کو داخل نہ ہونے دیں اس کا حل سورہ یاسین شریف کسی ایسے بندے سے کہ جس کی قرآت درست ہو ٹھیک ہے جس کی تجوید یا قرآت یا پڑھنا درست ہو تلفز صحیح ہو زبر زہر پیش کا فرق جانتا ہو سات کیلے لوہی کیلے یہ عمل آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اور جو تمام آل سنت کے ہمارے آئے جائے سات کیلے لیں اور وہ ان کیلوں پر ساری کٹھی رکھیں ایک جگہ سات مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں ہر مبین پر پھونک مارتے جائیں سات مبین ہے نا دم کرتے جائیں جب یہ ہو چکے اس کے بعد آپ اس گھر میں اوپر جہاں پر پاؤں نہ پڑھیں مثلا یہ کارنرز ہیں نا اس طرح اس طرح کے کارنرز تو کارنرز میں چاروں کونوں میں سب سے پہلے کریں جو قرآن کا جو اوورال جو اس کا گھر کا جو اوورال ایک ایریا ہے جو کورڈ ایریا ہے اس میں اونچے مقامات پر پہلے تو چار وہ نصب کر دیں اور اس کے بعد مناسب مقامات پر باقی جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سنٹرل مقام ہیں وہاں پر یہ ایک کیل کارد ہے ٹھیک انشاءاللہ رزیز جب تک وہ مقام اور ایریا قائم رہے گا میرے رب نے چاہا تو برکت بھی قائم رہے گی جادو ٹونہ یا اس طرح کے کالی علم اور چٹے علم اور سوئے علم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہاں پر قرآن پاک کا دل آ چکا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ دو عمال آج کی اس خصوصی ریفرنس سے اللہ کریم اس گھر والوں کو سلامت رکھیں اس گھر کو سلامت رکھیں اور بڑا اچھا مشرہ سے دے رہے ہیں فرمان لگی کہ دار الفتح اگر ہو جائے تو فتح شاید تلفز کرنے میں ان کے لئے دشواری ہو تو دار الفاتح نہ کر رہے ہیں جیسے ناب ہم نے شاب الدین کا نام کیا رکھا تھا انیس انیس رکھا تھا تو دارالانیس کیوں نے رکھیں محبت کا لفظہ ہے کا اس میں بڑے بائی دو جواد ہے ناب مڑا ناب نہیں رکھا یہ بھی صحیح ہے دونوں بائی بیٹھ کر بیٹھتے ہیں کر لیں اس پر تھوڑا سا غور کر لیں گے کیونکہ نام رکھیں بڑا نہیں نہیں کوئی اتراز نہیں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے دارالانیس ٹھیک ہے کیونکہ زبان پر بڑی آسانی سے آتا ہے اور تلفز بھی اس کا بڑا پیارہ ہے اور انیس نام کے لوگ اللہ کے فضل سے زندگی میں ترقی بہت کرتے ہیں نشک یعنی جس میں یہ اور سین کی آواز یہ کٹھی ہو جائے اور نون بھی اس کے ساتھ چامل ہو یہ وجہ کہ یا سین اس میں عرط انگیز برکت ہے ورال باتیں بہت ہیں آپ سے کرنے کے لئے تو اللہ کریم آپ پر کرم فرمائیں اور میری حاضر کبور فرم ختم شکر بسیم باتیں بہت باتیں بہت بہت